ایک دفعہ ایک جہاز سمندری توفان میں پھنس گیا اور تباہ ہو گیا جہاز کے تقریباً سبھی مسافر سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے صرف ایک آدمی ہی موجزانہ طور پر زندہ بچ سکا جو کسی نہ کسی طرح سمندر کی لہروں کے ساتھ ساتھ تیرتا ہوا ساحل پر پہنچ گیا جب اسے ہوش آیا اس کی آنکھیں کھلیں تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک جزیرے پر اکیلا تھا یہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جس پر کوئی انسان آباد نہیں تھا اس آدمی نے سوچا کہ اس جزیرے پر تو وہ اکیلا بھوک پیاس سے مر جائے گا اب اس کی واحد امید خدا سے ہی تھی بے اختیار اس نے خدا کو مدد کے لیے پکارنا شروع کیا کہ خدا کسی کو مدد کے لیے بھیج دیں کوئی جہاز کوئی کشتی گزرتی ہوئی نظر آ جائے پورا دن گزر گیا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا تھک ہار کر وہ ساحل پر ہی لیٹ گیا تھکن کی وجہ سے اس سے نید آ گئے اگلے دن اس نے پھر خدا کو مدد کے لیے پکارنا شروع کیا وہ رو رو کر خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ وہ بے بس اور اکیلا ہے اس جزیرے پر پھنس چکا ہے کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دیں لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا کئی دن ایسے ہی گزر گئے اب اس کی امید جیسے ختم ہوتی جا رہی تھی اس نے جیسے قبول کر لیا تھا کہ اب اس کی باقی کی زندگی اس جزیرے پر ہی گزرنی ہے آہستہ آہستہ اس نے درختوں کی ٹہنیوں اور گھاس پوس کی مدد سے رہنے کے لیے ایک جھوپڑی بنا لی تھی وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ لیتا یا پھر جنگلی پھلوں اور ناریل سے اپنا پیٹ بھر لیتا وقت ایسے ہی گزرتا گیا اب سردیوں کا موسم آ گیا تھا ایک دن اپنی جھوپڑی کے باہر وہ آگ جلا کر بیٹھا ہوا تھا اس کی نظریں آسمان کی طرف تھی آنکھوں میں آنسو اور امید تھی کہ شاید خدا اس کی مدد کے لیے کسی کو بھیج ہی دے اگلے دن وہ اٹھا اور خوراک کی تلاش میں نکل پڑا ہوا میں کچھ تیزی آ گئی تھی ابھی وہ ساحل پر مچھلیاں پکڑ ہی رہا تھا کہ جزیرے کی طرف سے اسے دھوان اور آگ کے شولے نظر آئے وہ تیزی سے اس سمت بھاگا جب وہ قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جھوپڑی کو آگ لگ چکی تھی اور اس کے شولے آسمان کی طرف بلند ہو رہے تھے رات کو اس نے جو آگ جلائی تھی تیز ہوا کی وجہ سے اس کی چنگاری اڑ کر جھوپڑی پر گری تھی اور خوشک لکڑی انہیں آگ پکڑ لی تھی اس کا سارا کچھ جل کر تباہ ہو گیا تھا بے بسی سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں شکایت تھی اے خدا میں نے بڑی دعائیں کی تھی بڑی مدد مانگی تھی کہ کسی کو بھیج اور مجھے اس جزیرے سے نکال لیکن تم نے میری دعاؤں کو فریادوں کو نہیں سنا اور اب میں نے یہاں رہنے کے لیے چھوٹا سا گھر بنایا تھا اور تم نے وہ بھی جلا دیا یہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے وہ بڑا دکھی اور اداس تھا وہ روتا رہا اور شکایتیں کرتا رہا روتے روتے وہ وہیں گاس پر لیڑ گیا اور سو گیا اچانک شور کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی جب وہ اٹھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی اس نے دیکھا کہ ایک جہاز ساحل پر آ کر رکا ہوا تھا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا آخر کار اس کی فریاد سن لی گئی تھی اس کے لیے مدد آ گئی تھی اسے بچا لیا گیا تھا وہ بہت خوش تھا وہ جہاز پر سوار ہو چکا تھا اور جہاز اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھا جہاز پر سوار ہونے کے بعد جب جہاز کے کیپٹن سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس آدمی نے کیپٹن سے پوچھا کہ آپ اس دور دراست جزیرے پر کیسے آ گئے آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہاں پر کوئی آدمی موجود ہے کپتان نے جواب دیا جناب آپ نے جو فائر سگنل بھیجا تھا اسی کو دیکھ کر تو ہم اس جزیرے کی طرف آئے تھے یہ سن کر وہ آدمی بڑا حیران ہوا لیکن میں نے تو کوئی فائر سگنل نہیں بھیجا تھا جناب آپ نے آگ جلا کر جو فائر سگنل ہمیں دیا تھا ہم تو اسی کو دیکھ کر ادھر آئے تھے اب وہ آدمی سوچ میں پڑ گیا کہ کون سا فائر سگنل دیا تھا کس نے دیا تھا پھر اچانک اس کے ذہن میں اپنی جھلتی ہوئی جھونپڑی کا خیال آیا وہ سمجھ گیا کہ جس فائر سگنل کی کپتان بات کر رہا ہے وہ اس کی جلتی ہوئی جھونپڑی ہی تھی تب اس آدمی کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو خدا کا پلین تھا اس کی جھونپڑی کو جو آگ لگی تھی جس کے جل جانے پر وہ دکھی اور اداس تھا اور خدا سے شکایتیں کر رہا تھا وہ تو اصل میں خدا کا پلین تھا اس کی جھونپڑی کو آگ لگا کر اس جہاز کو فائر سگنل بھیجا گیا تھا اس کی جھونپڑی کو آگ لگا کر تو اسے بچایا گیا تھا اسے نئی زندگی دی گئی تھی اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکریہ دا کی اسے سمجھ آ گئی تھی کہ خدا کے پلینٹس ہماری سوچ اور ہمارے منصوبوں سے بڑے ہوتے ہیں دوستو بلکل اسی طرح اپنی زندگی میں بھی ہم بعض دفعہ کئی پلینٹس بناتے ہیں کئی طرح کی کوششیں کرتے ہیں لیکن ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہم جو چاہتے ہیں جو سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے وہ ہماری خواہش نہیں ہوتے اصل میں زندگی میں ہونے والے واقعات کو ہم ہمیشہ اپنی محدود سوچ کے ساتھ دیکھتے ہیں جب ہماری زندگی میں مشکلیں آتی ہیں تو ہم بے سبرے ہو جاتے ہیں خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے حمد ہار جاتے ہیں امید چھوڑ دیتے ہیں اور خدا سے شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں لیکن اگر ہم ان مشکل حالات میں خدا پر بھروسہ رکھیں اور تھوڑا سبر کریں تو خدا ضرور اس مشکل سے ہمارے لئے آسانی نکال دیتا ہے اتنی بڑی دنیا کے تقریباً سات بلین لوگوں میں سے ہر ایک کے لیے خدا نے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی پلان ضرور بنایا ہوتا ہے ہمیں بس خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ خدا ہمارے لئے کچھ نہ کچھ بہتر ضرور کرے گا خدا پر بھروسہ اور ہماری کوشش ضرور ہمیں ہر مشکل سے نکال دے گی ہر رکاوٹ کو دور کر دے گی اس لیے زندگی میں جب بھی کبھی آپ کو لگے کہ آپ کا کوئی بھی پلان کامیاب نہیں ہو پا رہا اور ہر چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے تو خدا پر بھروسہ رکھیں اور یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے خدا نے آپ کے لیے کوئی اور پلان بنایا ہو اور خدا کا پلان ہمیشہ آپ کے پلان سے بہتر اور اچھا ہوتا ہے اس میں ہمیشہ آپ کے لیے بہتری ہوتی ہے اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو لرن کرو موسیقی موسیقی موسیقی